کلجماعتی حریت کانفلنس نے کہا ہے کہ نرندر موڈی کے زیرے قیادت بی جی پی کی بہر کی فستائی حکومت کا اگز 2019 میں غیر قانونی طور پر مقبوض جمہ کشمی کی خفز حیثیت کو منسوخ کیا جانے کے فیصلے کا اصل مقصد کشمیلی کی شناخت اور تشخص کو مٹانا اور علاقے میں ہندو توی ایجنڈے کے نفاظ کا راستہ ہمار کرنا ہے حریت کانفلنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبد الرشید منحاس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حریت رہنماؤں کے سری نگر میں ایک اجلاس کے دوران مقبوض علاقے کے نام نحاض وزیر علی عمر عبداللہ کی زیر صدارت قابینہ کے پہلے اجلاس میں منظور کیا گئی ایک قراردات پر تشویش کا اشار کیا گیا جس میں صرف ریاست درجہ کی بحالی کی بات کی گئی ہے جبکہ دفعہ 970 اور 935 کا معاملہ نظر انداز کیا گیا ترجمان نے کہا ہے کہ خصوصی حیثیت کی بحالی کو نظر انداز کرنا موڈی حکومت کے غیر قانونی اقدامات کی توسیق کے مترادف ہے ترجمان نے کہا ہے کہ اجلاس میں عمر عبداللہ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ پارٹی منشور اور کشمی روام سے کیا گئے عبادوں کا احترام کریں یہ امر قابل ذکر ہے کہ نام جہاد وزیراعلا عمر عبداللہ کی قیادت نے کابینہ کے پہلے اجلاس میں مذکورہ قراردات منظور کیا گئی ہے اور اس کا مصودہ آئندہ چند دنوں میں دلے میں بھارتی وزیراعظم اندر موڈی کے حوالے کیا جائے گا پیپلز جموکریٹک پارٹی نے بھی اس قراردات کی مخارفت کی ہے پیڈی پی کے رہنمہ عبدروہید پرہ نے اسے موڈی حکومت کے پانچ اگرز 2019 کے فیصلے کی توسیق قرار دیا ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ قراردات میں صرف اور صرف جموکشمی کے ریاست درجے کے بحالے کا مطالبہ کیا گیا ہے جیسے ظاہر ہوتا ہے کہ عمر عبداللہ دفعہ 370 کے بحالے کے اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں دنی اثنان اس لمباد شوپایاں راجوری اور پونچ شہزدہ کے مختلف علاقوں میں بھارتی فوسز کی محاصل اور تلاشی کے کاروائیاں جاری ہیں قابض بھارتی فوجی گھروں میں گھس کر مکینوں کو حراسہ کر رہے ہیں اور املاق کی طور پھور کرتے ہیں پونچ میں سرنکوڈ کے علاقے ڈنڈک میں ایسی ہی کاروائی کے دوران ایک نوجوان کو گرفتار کر دیا گیا قل جمادی حروریت کانفرنس آزاد جموکشمی شاہخ نے ایک اجلاس میں بھارتی وزیری خارجہ ایس جی شنکر کے اسلمباد میں مناخدہ ایس سیو کانفرنس کے دوران اس بیان کو ملکل مذہے کا خیز قرار دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر سرحد پار دشتگردی جائے گی رہی تو تجارت اور باہمی رابطوں کو فروغ دینا ممکن ہو جائے گا شاہخ کے قنوی نے غلام عمد صفی کی زیر اس عدارت اجلاس میں کہا گیا ہے کہ بھارت نہ صرف مقوضہ جموکشمیر میں ریاستی دشتگردی کر رہا ہے بلکہ اس کے ایجنسیاں بیرون ممالک بھی معوارہ عدالت قتل میں منوز ہیں